بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآنی فیصلے ہماری بصیرت کے مطابق مزمین سابقا جلد پنجم دوسرا باب شریع قوانین شریع قوانین کا تجزیح جس شریع قوانین کا چرچہ ایک عرصے سے ہو رہا تھا محترم صدر مملکت پاکستان نے ان کا بارہ ربیل اول کے مقدس یوم دس پروری انیس سو ناسی کو ایران بھی کر دیا اور ان کے متعلق احکامات بھی جاری کر دیئے جو پاکستان ٹائمز مورخہ بارہ پروری میں شائع ہوئے ہیں ان قوانین کا تعلق ان سزاؤں سے ہے جنہی فقہی استطلاح میں حد جمع حدود کہہ کر پکارا جاتا ہے نمبر ایک شراب منشیات نمبر دو سر کا چوری اور ڈاکا نمبر تین زنہ نمبر چار قذف توہمت تراشی اور لوان یا بی بی کی ایک دوسری کے خلاف توہمت تراشی سے متعلق ہیں نیز ان میں کوڑے کا بھی تائین کیا گیا ہے طول اسلام کا اجرہ انیس سو اٹیس میں قبل از تقسیم ہند ہوا اس کے بعد یہ پاکستان میں انیس سو اٹالیس مسلسٹ شائع ہوا جن کارین کے نظروں سے یہ شروع سے گزر رہا ہے وہ اس حقیقت سے واقع اور اس کے شاہد ہیں کہ اس کا تعلق نہ کسی مذہبی فرقے سے ہے نہ کسی سیاسی پارٹی سے نہ ہی اس نے کوئی اپنا نیا فرقہ بنایا ہے اس نے نہ کبھی کوئی ایسی بات کی ہے جس سے فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا ہو اور نہ ہی اس نے کبھی عملی سیاست سیاست میں حصہ لیا ہے اس تیس سال کے عرصے میں نہ اس کا تعلق کسی حکومت سے رہا ہے اور نہ ہی اس نے ملک میں پیدا ہونے والے کسی قسم کے ہنگامے و انتشار کی تائید و حمایت کی ہے اس نے ان کی ہمیشہ مخالفت کی ہے اس نے کبھی نہ خود قانون شکنی کی ہے نہ کسی کو قانون شکنی کی ترغیب بھی ہے قانون شکنی کی یہ مخالفت کرتا ہے اور کسی قسم کی تبدیلی ایسلا کے لئے آئینی اور قانونی طریقہ اختیار کرنے کی تاقید کرتا ہے اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد اور ایک ہی مشن ہے اور وہ یہ ہے یہ کہ جو کچھ کوئی کہے یا کرے یا ملک میں جو کچھ ہو قرآن کی کریم کی روشتی میں اس کا جائزہ لے کر بتائے کہ کتاب اللہ کی روح سے وہ صحیح ہے یا غلط اس نے ملک کے ہر آئین کو بھی اسی میار کے متعب پرکھا اور ہر قانون کا اسی کی روشتی میں جائزہ لیا اور اس کے بعد وہ اپنی قرآنی بصیرت کی روح سے جس نتیجے پر پہنچا اسے بے کم و کاست اور بلا روح ریائت قوم کے سامنے پیش کر دیا خواہ وہ کسی کے خلاف جائے یا کسی کے حق میں اس نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری خود خود آئیت نہیں کر رکھی یہ خدا کی طرف سے آئیت کردہ فریضہ ہے جس کی ادائیگی ایک مسلمان کی حیثیت سے اس پر لازم ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے دو بٹا ایک سو انسٹر وہ لوگ ان واضح احکام اور رہنمائی کی باتوں کو چھپا کر رکھیں جنہیں ہم نے نازل کیا ہے اس کے بعد کہ ہم نے انہیں تمام لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں نہایت وضاحت سے بیان کر دیا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا کی بھی لانتیں اور ہر لانت والے کی لانت بھی آپ اور فرمائیے کہ احکام و ارشادات خداوندی کو چھپانے کے خلاف کس قدر سخت وعید ہے دوسرے مقام پر اس کا حکم دیا گیا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تو بٹا میان لیست جب تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے پھر تو پھر نہ تو حق اور باطل کو ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملت کرو اور نہ ہی حق کو چھپاؤ یہ اور اسی قسم کے متعدد دیگر ارشادات خداوندی کے روح سے ہم پر یہ اہم فریضہ آئید ہوتا ہے کہ ہم ہر پیش آنے والے معاملے کے مطالق بتائیں کہ قرآن مجید کا اس باب میں فیصلہ کیا ہے یوں تو اس قسم کی وضاحت ہر معاملے میں ضروری ہے لیکن موجودہ قوانین کے سلسلے میں اس کی اہمیت اس لئے بھی زیادہ ہو جاتی ہے کہ انہیں اسلامی قوانین کہہ کر ملک پر ملک میں نافذ کیا گیا ہے اسلامی کی استعلاء بڑی وسیع اور غیر متعین ہے اس میں بہت کچھ شامل ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر فرقے کے اسلامی احکام جو ان کے فقہ کے احکام ہوتے ہیں دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں زیر نظر احکام بھی فقہ ہی احکام ہیں ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم بتائیں کہ قرآن مجید کی روح سے ان کی پوزیشن کیا ہے اس لئے کہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب ہی کو حق و باطل کا میار بلکہ کفر و ایمان کا خط امتیاز قرار دیا ہے اس کا واضح ارشاد ہے پانچ بٹا چمالیس جو لوگ خدا کی نازل کرتا ہے کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے انہی کو کافر کہا جاتا ہے اور خود رسول اللہ کا بھی حکم ہے فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ پانچ بڑا آر تالیس تم ان لوگوں کے معاملات کے فیصلے کتاب اللہ کے مطابق کیا کرو لہٰذا کوئی حکم کوئی قانون کوئی فیصلہ جو کتاب اللہ کے خلاف ہو یقیناً سخت سنت رسول اللہ کے بھی خلاف ہوگا زیر نظر قوانین کے مطالق اتنا اور سمجھ لنا چاہیے کہ ان کا تعلق حدود سے ہے فقہ کے اسطلاح میں حد جمع حدود ان سزاؤں کو کہتے ہیں جو متعین اور مقرر ہیں اور جو سزائیں مقرر نہیں انہیں تازیرات کہا جاتا ہے اپنے جائزے میں ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ ان میں جو سزائیں بطور حدود تجویز کی گئی ہیں قرآن کریم کی روح سے ان کی پوزیشن کیا ہے یعنی وہ قرآن کے مطابق ہیں یا نہیں ان قوانین کے مطالق وغیرہ کے مطالق طلوع اسلام کو آتھارٹی نہ تصور کر لیا جائے آتھارٹی وہی زابطہ ہوگا جسے حکومت شائع کرے گی غالباً اس نے اسے شائع کر دیا ہے ہم نے بہرحال انہیں پاکستان ٹائم باوت بارہ فروری انیس سو اناسی سے اخص کیا ہے ان تمہیدات کے بعد آئیے ان قوانین کی طرف وَمَا تَوْفِيقِ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ منشیات ان میں شراب بھنگ چرے سفین وغیرہ تمام نشاور چیزیں شامل ہیں اور ان کا بنانا رکھنا لے جانا خرید و فروف کرنا استعمال کرنا ممنوع و مرست و جب صدا جرم ہے ان کی استعمال کی حد صدا اسی کوڑے کرا دی گئی ہے دیگر جرائم کی تازیلی صدایں مختلف ہیں قرآن کریم میں خمر کی ممانعیت کی گئی ہے خمر کے لوگ بھی مانے ڈھام دینے کے ہیں اور چونکہ نشا انسانی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے اس لئے عربوں کے ہاں شراب کو خمر کہا جاتا تھا چنانچہ قرآن کریم میں آیا ہے جب تم نشی کی حالت میں ہو تو سلات کے قریب نہ جاؤ اس سے مستمبت کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کی روح سے ہر نشاہ ور چیز ممنوع ہے قرآن کریم میں اس کی ممانعیت تو آئی ہے لیکن اس نے اس کی کوئی سزا خود مقرر نہیں کی اس کی ممانعیت میں بھی بڑی اہم حکمت عملی سے کام لیا گیا تھا نشاہ ور چیزوں کے استعمال سے رفتہ رفتہ انسان ان کا ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ انہیں یک لکھ توڑنا بھی مشکل ہوتا ہے اسی لئے قرآن کریم میں اس کی ممانعیت کے حکام باتدریج نازل ہوئے تھے سب سے پہلے انہیں سمجھایا گیا دو بٹا دو سو انیس ان میں تھوڑے بہت فائدی بھی لیکن ان کے نقصانات ان کے فائدوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں پھر کہا گیا 43 بٹا چار اے جماعت مومنین تم نشے کی حالت میں صلاحات کے قریب نہ جاؤ تاہان کے جو کچھ تم کہتے ہو اسے سمجھ سکو اور پھر آخر میں خمر کو رجز من عمل الشیطان شیطانی عمل قرار دے کر حکم دیا کہ فشتہ نبو اس سے استناب کرو آخر میں کہا گیا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ پانچ بٹا نوے اکانوے اور کیا تم اس پر بھی باز نہیں آوگے ان تدریجی احکام کا نتیجہ تھا کہ خمر کی آخر ممانعیت مدینے میں جا کر ہوئی یعنی آغاز نبوت سے کم از کم چودہ پندرہ سال بعد اس دوران میں اس کے متوالوں کو آہستہ آہستہ اس حقیقت کی طرف لائے گیا کہ انہیں اسے چھوڑنا ہوگا حالیہ قانون میں اس سے تدریج کو پیش نظر نہیں رکھا گیا اور فوری ممانعیت کے احکام نافذ کر دیئے گئے ہیں دیگر نشوں کے متعلق تو ہمیں معلوم نہیں افیون کو ہمیں دیکھا ہے اگر انہیں وقت پر افیون نہیں ملتی تو ان کی کرب انگیز حالت دیکھیں نہیں جا سکتی وہ ترہ ترہ کی بیماریوں میں مبتلہ ہو جاتے ہیں اور بعض وقت انہیں جان تک کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے زیر نظر قانون کے فلفور نفاظ سے بہت سی پیجدگیاں بھی پیدا ہو جائیں گی اور بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اس قسم کی پیجدگیاں وہ مشکلات سے بچنے کے لئے کتاب قانون کے ساتھ حکمت کو بھی منظر من اللہ بتایا گیا ہے چنانچہ صدر اول میں اس جرم کی سزا کے سلزلے میں بھی شروع میں اتنا ہی تھا کہ مجرم کو کسی درخت کی ٹینی سے چادر سے یا ہاتھوں سے پیٹا جاتا تھا حضرت ابو پکر صدیق اور حضرت عمر کی عہد خلافت کے شروع میں بھی یہی عمل جاری رہا عہد فاروقی کے آخر زمانے میں چالیس تازیانوں کی سزا مقرر کی گئی تھی اور آدھی مجرم کے لئے اسی تازیانیں ان سطور کی تصویت کے وقت یہ خبریں سننے میں ہا رہی ہیں کہ اس قانون کی نفاظ کے سلسلے میں نرمی براتنی کی تجاویز اور تدابع پر وار ہے نمبر دو سرقہ چوری جرم سرقہ کی سزا کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ پہلی دفعہ جرم کی سزا کے طور پر مجرم کا دائیں ہاتھ اس کی قلائے کے جوڑ سے کاٹ دیا جائے گا دوسری بار کہ جرم پر مجرم کا بائیاں پاؤں ٹکنے سے کاٹ دیا جائے گا اور اس کے بعد کے ارتکاب بے جرم کی سزا عمر قید ہوگی جسے مجرم کے تائب ہونے کی صورت میں ہائی کورٹ ماف بھی کر سکے گا قرآن مجید میں سرقہ کے جرم کی سلسلے میں کہا گیا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَانَ كَالًا مِّنَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ پانچ پٹر ارتیس سرقہ کہ مجرم مرد یہ سرقہ کی مجرمہ عورت کی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کار دیے جائیں یہ ان کے جرم کی سزا ہے جو اللہ کی طرف سے اس جرم کی روکتام کے لئے مقرر کی گئی یہ وہ اللہ جو غلبہ بھی رکھتا ہے اور حکمت بھی اللہ تعالیٰ کے صاحب غلبہ زی اقتدار ہونے کا ثبوت تو ارتقاب جرم کی مقرر کردہ سزا ہے لیکن اس کے صاحب حکمت ہونے کی شہادت اسے اگلی آیت میں دی گئی یہ فرمایا فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ غُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ پانچ بڑا انتالیس میں پھر جو شخص ارتقاب جرم کے بعد اپنی کیے پر شہب سار ہو اور اپنی اصلاح کرنے کے راعتہ رکھتا ہو تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے یقین اللہ اسے لوگوں کو سزا سے محفوظ بھی رکھتا ہے اور انہیں اپنی مرحمت سے نوازتا بھی ہے اس سے ظاہر ہے کہ یہ سزا پہلی بار جرم کے ارتقاب پر نہیں دی جا سکتی ارتقاب جرم پر نادم ہونے والے مجرم کو آئندہ کے لیے اصلاح کی غرض سے معافی بھی دی جا سکتی ہے یا اندر ضرورت کوئی تاظری سزا بھی قطعیت کی سزا آدھی مجرموں کے لیے ہے سورہ آل عمران میں ایک عام حصول بتایا گیا ہے یا نہیں وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُوا الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُوا الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ جو لوگ کوئی برائی کی بات کر بیٹھیں یا کسی جرم کے ارتکاب سے اپنے آپ پر زیادتی کر لیں اور اس کے بعد جب قانون خداوندی ان کے سامنے آئے تو وہ اپنے جرم کے لئے معافی کے خاصدگار ہوں تو قانون خداوندی میں معافی کی بھی گنجائش دی گئی ہے یہ معانی ان مجرموں کے لئے ہے جو جانتے بوچھتے بار بار ارتکاب جرم نہ کریں یعنی آدھی مجرم نہ ہو غیر مصر مجرموں کے مطالق کہا کہ اولائک جزاؤہم مغفرت من ربہم تین بڑے سو چھتیس قانون خداوندی کی روح سے ایسے مجرمین کو معافی دی جائے اس کی تاہیت میں روایت بھی موجود ہے ایک روایت میں تو یہاں تک بھی آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجرم کو چار مرتبہ چوری کرنے پر بھی قطعیت کی سزا نہیں دی تھی علاوہ اس قسم کے سزاؤں کے نباز میں معاشرے کی حالات کا لحاظ اٹھنا بھی ضروری ہوتا ہے حضرت عمر نے قہد کے زمانے میں غلہ کی چوری کو مستوجب سزا قرار نہیں دیا تھا اس سلسلے میں حاطب ابن بلتوک کی ملازموں کا واقعہ بڑا مشہور ہے انہوں نے کسی کی اونٹنی چورا کر اسے زبا کر کے کھا لیا جنبی صادیت ہو گیا لیکن حضرت عمر کے پوچھنے پر کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا مالک ہم سے کام تو پھولا لیتا ہے لیکن ہمیں کھانے کو کم دیتا ہے اور ہم نے بھگ سے تنگ آ کر ایسا کیا ہے اس پر آپ نے ان مجرموں کو تو چھوڑ دیا اور مالک کو بلا کر گیا کہ مجرم یہ نہیں تم ہو کہ جس نے انہیں اس جمع کے اعتقاب پر مجبور کر دیا اس دفعہ تک تم سے ریایت بڑھتی جاتی ہے تم اونٹنی کے مالک کو اس کی قیمت ادا کرو اگر آئندہ ایسا کیا تو تمہیں سخت سزا دی جائے گی غیر اسلامی معاشرے میں اسلامی سزاؤں کے نفاظ کے مطالع کارین کی تبجہ محدودی صاحب کے اس مقالے کی طرف مبزول کرائی جاتی ہے ایسا کی اشایت بابت فروری انیس سو ناسی میں شاہیہ ہوا ہے خود قرآن کریم نے معاشراتی حالات کا اس قدر لحاظ رکھا ہے کہ اس نے لونڈیوں کے لیے جو زمانی کے عربی معاشرے میں موجود تھی جرم میں زنا کی سزا ہزاد عورتوں کی مقابلے میں مصف مقرر کی ہے زیر نظر قانون میں دوسری مرتبہ کے ارتکاب جرم کے لیے نابائیں پاؤں کاٹنے کی سزا رکھی گئی ہے قرآن کریم میں سرکے کے جرم میں صرف ہاتھ کاٹنے کی سزا مقرر کی گئی یہ پاؤں کاٹنے کی نہیں اس قانون میں سرکے کا نصاب چار آشاریہ چار سو ستاون گرام سونا یا اس کے برابر قیمت مقرر کیا گیا ہے قرآن مجید میں سرکے کا نصاب مقرر نہیں کیا گیا حرابہ زیر نظر قانون میں حرابہ کو بھی مستوجب حد قرار دیا گیا ہے فکر اسطلاح میں حرابہ کا لفظ عام پر پر ڈکیتی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس جرم کی مختلف سزائیں مقرر کی گئی ہیں جن میں سے ایک سزا مجرم کا دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں کاٹ دینا ہے حرابہ کے زمن میں مندج زیل قرآن آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے انما جزاء الذین يحاربون اللہ ورسوله ویسعون في الارض فسادا ان يقتلوا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ایديهم وارجلهم من خلاف او ينفو من الارض ذالک لهم خزی فی الدنيا ولهم فی الاخرہ عذاب عظیم پانچ بٹا تینتیس جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور ملت میں فساد برفا کرتے ہیں تو ان کی سزا یہ کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سلیب دیا جائے یا ان کے آہات اور پاؤں مخالف طرفوں سے کار دیا جائیں یا قید یا جلا وطن کر دیا جائے یہ ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخر میں بڑا عذاب اگلی آیت میں ایک آگیا ہے کہ اگر وہ قبل اس کے کہ ان پر قابو پا لیا جائے تو بھکر لے تو پھر انہیں معافی دی جا سکتی ہے اس آیت میں محاربہ کے معینے مملکت کے خلاف بغاوت اور فساد فی الارت کے معینے عام طور پر ہنگامہ آرہیاں کیے جاتے ہیں لیکن یہ اسطلاعات بڑی وسیع ہیں اور فقہ میں ان سے مراد ڈاکہ زنی بھی لی جاتی ہے اور اس کی سزا ہاتھ اور پاؤں کا کٹ دینا لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عام قانون شکنی بھی مملکت کے خلاف بغاوت کے زیل میں آ جاتی ہے اور چونکہ اس آیت میں سزا موت سلیب ہاتھ پاؤں کا کٹنا اور قید یہ جلاوطنی متبادل سزاؤں کے طور پر تجویز کی گئی ہیں اس لئے ان کا خیال ہے کہ ہرابہ کے علاوہ دیگر جرائم کی کم از کم سزا قید بھی ہو سکتی ہے لیکن ہم اس وقت اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے ہم کہنا سے بھی چاہتے ہیں کہ زیر نظر قانون میں ہرابہ کو ڈکیدی کے معنوں میں لیا گیا ہے اور اس کی سزا آیت تین تیس بڑا پانچ کی روح سے ہاتھ پاؤں کاٹنا زنن بعض لوگ قطعیت سے مراد ہاتھ کا سچ مچ کاٹ دینا نہیں لیتے عربی زبان کی روح سے اس کے معنی روک تھام کے بھی ہوتے ہیں اس لئے وہ اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ ایسی تدابیر اختیار کی جائیں جن سے مجرم آئندہ کیلئے اس جرم کے ارتکاب سے خود بہت رک جائے توبہ اور اصلاح اس کی بنیادی تدبیر ہے نمبر تین زنہ جرم زنہ کی سزا کے مطالع قرآن کریم میں ہے چوبیس بٹا دو زانی مرد زانیاں عورت میں سے ہر ایک کو سو کڑے لگاؤ اززانی اور زانیاں میں ہر قسم کے مجرم آ جاتے ہیں لیکن زیر نظر قانون میں کہا یہ گیا ہے کہ اگر نمبر ایک زانی مرد یا زانیاں عورت شادی شدہ محسن ہو تو انہیں سنسار کیا جائے اسے اسطلاح میں رجم کہا جاتا ہے اور نمبر دو اگر وہ شادی شدہ نہ ہوں تو انہیں سو کوروں کی سزا دی جائے قرآن مجید میں رجم کی سزا کا کہیں ذکر نہیں اس کے لئے جو سند لائی جاتی ہے وہ بڑے اور طلب روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت زید بن صاحبیت کی زیر سر کرتگی قرآن مجید جمع کرنے کا کام ہاتھ میں لیا گیا تو حضرت عمر نے دیکھا کہ ان کی جمع قدر قرآن میں آیا ہے رجم نہیں وہ اس آیت کو لے کر حضرت زید کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حصول یہ دیکھ کر رکھا ہے جو شخص کیسی آیت کو لے کر آئے اسے اس وقت درج قرآن کیا جائے جب وہ اپنے دعوے کی تائید میں ایک گواہ بھی لائے حضرت عمر کوئی گواہ نہ لے سکے اس لئے یہ آیت قرآن میں درج نہیں کی گئی لیکن حضرت عمر کو اس پر اسرات تھا کہ یہ قرآن کی آیتیں ہم رسول اللہ کے زمانے میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے اس لئے انہوں نے اس کی تلاش جاری رکھی اس لئے میں وہ حضرت عائشہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن کی دو آیتیں خجور کے پتوں پر لکھی ہوئی میرے صحیفے میں موجود تھی ایک آیہ رجم اور دوسری رضاعت جس میں کہا گیا تھا کہ دودھ کے دس نوٹ پینے سے رضاعت کی حرمت ہو جاتی ہے جب رسول اللہ نے وفات پائی تو ہم اس حادثے میں مشغول ہو گئے میری بکری آئی اور اس صحیفے کو کھا گئے اس لئے اب یہ آیتیں تمہیں کہاں سے مل سکیں گی ابن ماچل اس طرح یہ دو آیتیں قرآن میں درج نہ ہو سکیں لیکن حضرت عمر نے کہا کہ اگر یہ قرآن میں درج نہیں ہو سکی تو کوئی بات نہیں ہم ان پر عمل اسی طرح کرتے رہیں گے ایک روایت میں ہی کہ حضرت عمر سے کہا گیا کہ جب آپ کو اس قدر یقین ہیں کہ آئے رجم قرآن کی آئیتیں تو آپ اسے داخل قرآن کیوں نہیں کر دیتے اس پر آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کر دیا تو میں اس آیت کو ضرور داخل قرآن کر دیتا چنانچہ یہ آیت قرآن میں تو داخل نہ ہوئی لیکن عمل اس کے مطابق ہوتا رہا واضح رہے کہ ہمارے ہاں کے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ بعض آیت ایسی ہیں جو قرآن کریم میں موجود تو ہیں لیکن ان کا حکم منصوب ہو چکا ہے بعض آیت ایسی ہیں جو قرآن میں موجود نہیں لیکن حکم ان کا جاری ہے آیہ رجم کا شمار اور انہی آیت میں کیا جاتا ہے یہ ہے جرم زنا کے لیے رجم کی سند جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے قرآن مجید میں رجم کی سزا کا ذکر کہیں نہیں آیا صرف کھوڑوں کی سزا کا ذکر آیا ہے اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ لوڈیوں کے جرم زنا کی سزا کے مطالح کہا گیا ہے کہ ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا کا نصب ہوگی چار پٹا پچیس کھوڑوں کی سزا کا نصب ہو سکتا ہے رجم کی سزا کا نصب نہیں ہو سکتا ہے جرم کا ثبوت جرم زنا کے ارتکاب کے ثبوت کے لیے زیر نظر قانون میں کہا گیا ہے کہ اس کے لیے نمبر ایک چار سکہ اور پاکباز گواہ ہونے چاہیے اور نمبر دو ان گواہوں نے اس پہلے شنی کے ارتکاب کے سلطنے میں دخول ایکٹ آف پینیٹریشن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو قرآن کریم نے پہلے زنا کے ثبوت کے لیے گواہوں کا ذکر نہیں کیا اس کے لیے عام تپ مندجزل آیت سند لائی جاتی ہے وَاللَّاتِ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ وَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا چار بٹا پندرہ تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی اس عمر فاہش بے ہی آئی کہتے ہیں کہ آپ کریں تو اس کے ثبوت میں تم میں سے چار مرد گواہ ہونے چاہیں اگر وہ گواہی دیں تو ایسی عورتوں کو پابندے مسکن کیا جائے تعان کے وہ وفات پا جائیں یا اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی راستہ نکال دیں اس آئیت میں لفظ الفاہشہ آیا ہے اس میں شبہ نہیں کہ زنہ بھی فواہش میں شامل ہے لیکن ہر فاہش کام زنہ نہیں ہو سکتا اس سے مراد عام بے ہیائی کی باتیں ہیں جن کے اگر شروع میں روکتام نہ کی جائے تو وہ آخر الحمر زنہ تک لے جا سکتی ہے انہیں انگریزی زبان میں آپ سینٹی کہا جائے گا اس مفہوم کی تائیت خود اس آئیت سے ہوتی ہے ایک تو اس لئے کہ اس میں صرف حوتوں کا ذکر ہے اور یہ ظاہر ہے کہ زنہ گرتقب تنہا عورت سے نہیں ہو سکتا ہے اس کے لئے عورت کے ساتھ مرد کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس تیسونہ نور میں ازانیہ اور ازانی دو بڑا چوبیس دونوں آئے ہیں زیر نظر آیت میں ایسی بے ہیائی کی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کی مرتقب تنہا عورت ہو سکتی ہے اور دوسرے اس لئے کہ اس آیت میں اس جرم کی سطح پابند سلاسل بتائی گئی ہے انلاکہ زنہ کی سزا سو کوڑے ہیں لہذا اس آیت سے فیل زنہ کے چار گواہوں کی دلیل نہیں لاجائی جا سکتی سورہ نور کی آیت نمبر چار میں چار گواہوں کے شاہد کا ذکر ہے لیکن وہ تحمد تراشی قذف کے سلسلے میں ہے اور قذف کے لئے ایک الگ قانون قرآن کی آیت میں ہے والذین يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وَأُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ چار بٹا چوبیس جو لوگ پاک باز عورتوں پر تحمد لگائیں اور پھر اس الزام کے ثبوت میں چار گواہ نہ لے سکیں تو ان تحمد تراشیوں کو اسی کوڑے لگائے جائیں اور ان کی شہادت کا بھی قبول نہ کی جائے کیونکہ وہ فاسق اقلی آیت میں ان کے تائب ہونے کی صورت میں معافی کا ذکر ہے تحمد تراشی کے سلسلے میں چار گواہوں کا ذکر سورہ نور کے آیت نمبر تیرہ میں بھی آیا ہے وہاں اس کے لئے افق کا لفظ آیا ہے ان آیت میں جرم تو تحمد تراشی کا ہے لیکن ان سے زنا کے سلسلے میں یہ استعمد کیا جا سکتا ہے کہ اگر ان شہادات کے لئے سے تحمد صحیح ثابت ہو جائے تو اس سے گویا جرم زنا ثابت ہو جائے گا یوں جرم زنا کے ثبوت کے لئے بلواستہ چار گواہوں کی شہادت کی تائید مل سکتی ہے اینی شہادت جیسے کہ پہلے لکھا جا چکا ہے زہر نظر قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ گواہوں کے لئے ضروری ہے کہ انہوں نے اس فیل کے ارتکاب کے سلسلے میں دخول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو قرآن کریم میں اس قسم کی شرط کا دو تصور تک بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن زہر نے کہی شہادت کی روح سے زنا کا جم ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا ہے لہٰذا اس کی سزا بھی نہیں مل سکتی فکا کے روح سے اس شہادت کی شرائط کس قسم کی ہیں اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ فتاوہ عالمگیری میں ہے کہ اگر تین گواہوں نے اینی گواہی دے دی اور چوتھے گواہ نے بھی ان کی تائید تو کر دی لیکن کہا یہ کہ اس نے ملزم مرد اور عورت کو ایک لحاف میں دیکھا تھا تو اس سے اس ملزم پر حد جاری نہیں ہوگی لیکن پہلے تین گواہوں کو جرم قضف کا مرتقب قرار دیا جائے گا اور انہیں اسی اسی کوڑے مارے جائیں گے فتاوہ عالمگیری اور درجمہ نوٹ زیر نظر قوانین میں خلاف وضع فطرت جنسی اختلاعات کا ہومو سیکشولیٹی ذکر نہیں قضف قضف سے مراد ہوتی ہے کسی باگ باگ عورت کے خلاف زنا کی تحمت لگانا اس بات میں قرآن کریم میں کہا گیا ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ چار بٹا چھو بیس جو لوگ پاکباز عورتوں کے خلاف تحمت لگائیں اور اس آیت کردہ الزام کے ثبوت میں چار گواہ پیش نہ کریں تو انہیں اسی کھوڑے لگاؤ اور اس کے بعد ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو کیونکہ یہ لوگ فاسق ہیں اس سے اگلی آیت میں ہی کہ جو لوگ اس کے بعد تائب ہو جائیں اور اپنی اصلاح کہہ لیں تو انہیں مارک کیا جا سکتا ہے قرآن کریم نے عورتوں کے خلاف بہتان تراشی کا ذکر کیا ہے لیکن زیر نظر قانون میں کسی شخص کے خلاف تحمت لگانے کا ذکر ہے جس سے ظاہر ہے کہ اس میں عورتوں کی تقسیص نہیں عورت یا مرد کسی کے خلاف بھی زنا کی ناحق تحمت لگانا جرم قرار پائے گا اس کی سزا تو اسی کھوڑے ہی مقرر کی گئی ہے لیکن اس کے ثبوت کے لئے صرف دو گواہوں کی شہادت کافی قرار دی گئی ہے قرآن کریم میں بہتان تراشی کے علاوہ شریف ذاتیوں سے چھڑ چار کو بھی جرم قرار دیا گیا ہے وہ بڑا سگین جرم سورہ اعظام نبی اکرم سے کہا گیا کہ وہ اپنے ازواج متحرات بیٹیوں اور مسلمانوں کے عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر کی پیرہن کو لٹکائیں رکھا کریں تاکہ محض لباس اس سے معلوم ہو جائے کہ وہ شریف ذاتی ہے اور چھوٹی خبریں وڑانے والے باز نہ آئیں تین تیس بٹا ایک سٹ میں ہے جہاں بھی یہ پائے جائیں انہیں گرفتار کیا جائیں اور قتل کیا جائیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے مطالب بھی قانون نافذ کرنا ضروری ہے کیونکہ اس قسم کی حرکتیں آج کل عام ہو رہی ہیں لعان نمبر پانچ قرآن کریم میں ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں کے خلاف تعمت لگائیں اور اس الزام کے ثبوت میں ان کے اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو ایسا شخص چار مرتبہ حلپی اب بیان کرے کہ میں سچ کہتا ہوں اور پانچ بھی مرتبہ کہیں کہ اگر یہ الزام جھوٹ ہو تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو اس کے جواب میں اس کی بیوی بھی اسی طرح قسمیں کھائے اور کہے کہ اس کا خواہ جھوٹ کہتا ہے اور یہ بھی ضعفہ کرے کہ اگر وہ سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب ہو سورہ نور آیت نمبر چھ سات آٹھ نو زیر نظر قانون میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ عورت اپنے خواہن کے الزام کی اس طرح تردید نہ کرے تو اسے جرم زنا کی سزا دی جائے اگر وہ اس کی تردید کر دے تو پھر اطالت مجاز ان کے نکاح کو پسک کرنے کا حکم سادر کر دے قرآن کریم میں تو اس کی سرات نہیں لیکن یہ واضح ہے کہ جب میاں اور بیوی کے باہی میں تعلقات کی اس صورت ہو تو ان کے نکاح باقی رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا ہمیں اس کا احساس ہے کہ اس فیصلے کی روح سے طلاق کے زمن میں بہت سے سوالات ابریں گے لیکن چھوکے آئے لی قوانی کے سلسلے میں ابھی کوئی بات سامنے نہیں آئی اس لیے سردہ سے اس نقطے پر بحث نہیں کی جا سکتی نمبر چھے کوڑے کا تعیون قرآن کریم میں کوڑوں کی سزا تو مقرر کی گئی ہے لیکن کوڑے کا تعیون نہیں کیا گیا کہ وہ کس قسم کا ہونا چاہیے ایک بات البتہ واضح ہے اور وہ یہ کہ اس نے زنا کی سزا پر سو سو اور اسی اسی کوڑے مقرر کی ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ کوڑا ایسا ہونا چاہیے جس کی سو سو اور اسی اسی ضربے میں انسانی حد بردارت سے باہر نہ ہو حالیہ قوانین میں کہا گیا ہے کہ کوڑا اس کے دستے کو چھوڑ کر ایک ٹکڑا ہوگا اور بہتر یہ ہو کہ وہ چمرے کا بنا ہوا ہو یا بید ہو یا کسی درخت کی شاخ جس پر کوئی گانٹ یا جوڑ نہ ہو اس کی لمبائی ایک آشاریہ بائیس میٹر اور موٹائی ایک آشاریہ پچیس سینٹی میٹر سے زیادہ نہ ہو اس کے ساتھ ہی کوڑے لگانے کے لیے بھی جزیات کی وضاحت کر دی گئی ہے اس انداز کی تازیانہ زیدگی کا نتیجہ کیا ہوگا یہ تو اس کے عملی استعمال کے بعد یہ معلوم ہو سکے گا یہ ہیں حالیہ نافذ قدر قوانین حدود کے نمائن خدوخال ہم نے ان قوانین پر کوئی تنقیدیت افسرہ نہیں کیا صرف اتنا بتانے پر اقتفاق کیا گیا ہے کہ ان جرائم کے متعلق اور قرآن کریم میں کیا آیا ہے یہ در حقیقت پہ کہی قوانین ہیں اور فقہ کے متعلق ہمارا موقع وہ مستق واضح ہے ہمارے نزدیک فقہ ہی قوانین عبدی اور غیر متبدل نہیں ہوتے عبدی اور غیر متبدل صرف خدا کے احکام قوانین اور اصول ہوتے ہیں انسان کے وضع کردہ قوانین نہیں ہم نے طلوع اسلام کے سابقہ اشارت بابت فروری 1989 کے لمعات میں یہ لکھا تھا کہ سزاؤں سے متعلق قوانین نافذ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ جرائم کی تفتیشی ایجنسی انتظامیہ اور عدلیہ کو ان بدعنمانیوں اور رشوت ستانیوں سے پاک کیا جائے جن کی وجہ سے لوگوں کو عدل اور انصاف نہیں مل رہا ہم نے ججوں اور گواہوں کے متعلق قرآنی میار کی وضاحت کرنے کے بعد لکھا تھا کہ اسلامی سزائیں اس معاشرے کے لیے ہیں جہاں گواہ اس کردار کے حامل ہو اور جج اس پاکیزگی سیرت کے پی کر اس کے ساتھ معاشرہ کی فضا بھی ایسی ہو جس میں نہ جرائم کے محرکات ہو اور نہ ہی کسی کو ارتکاب جرم پر مجبور کرنے کے اسباب اور مقتضیات اس قسم کی بلندی کردار اور پاکیزگی سیرت اس پروگرام سے پیدا ہوتے ہیں جسے قرآن کریم نے نفسیاتی تبدیلی سے تعبیر کیا ہے اس تبدیلی کے بغیر جرائم کا صدیباب تو ایک طرف آدات اور اتبار میں بھی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی ہمیں یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ موطرم صدر مملکت نے بھی اس ضرورت کا اظہار فرمایا ہے اگلے دنوں انہوں نے سی بی ایس کی ٹی وی ٹیم کو ایک انٹرویو دیا جو پاکستان ٹائمز کی اشارت بابر اٹھارہ فروری میں شائع ہوا ہے اس میں حالیہ قوانین اور ان کی روح سے دی جانے والی سزاؤں کے مطالق بھی ایک سوال پوچھا گیا وہ سوال اور صدر مہترم کی طرف سے اس کا جواب درجہ زیل ہے سوال مغرب میں بعض لوگ مسلمانوں کو بحشی سمجھتے ہیں مستن ان کے لئے یہ بات ناکابل فہم ایک چور کا ہٹ کٹ دینا کس طرح عادل انسانی کہلا سکے گا جواب یہ ٹھیک ہے میں اس کی وضاعت اس طرح کروں گا اسلام تعذیب پنشمنٹ کے مقابلے میں تخویف ریٹرینسی پر زیادہ زور دیتا ہے لیکن اگر آپ اس فلسفے پر نگا رکھیں جو ان نام نیہات سنگین سزاؤں مثلا ہاتھ کٹ دینا یا ہاتھ اور پاؤں کٹ دینا یا سنگسار کٹ دینا کے پیچھے کار فرمائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس قانون شہادت کی روح سے جس کا نفاظ کیا جا رہے ایک فی ہزار مجرموں کو بھی یہ سزائیں نہیں دی جا سکیں گی اسلام صرف سزائیں مقرر نہیں کرتا وہ پہلے یہ بھی متعین کرتا ہے کہ جو شخص ایسے مقدمات کے فیصلے کرے گا وہ کس قسم کا ہے ان ججوں یا کازیوں کے لیے جو اس قسم کے مقدمات کی سمات کریں گے بڑی کڑی شرطیں آئیت کی گئی ہیں وہ ایسا شخص ہونا چاہیے جس کی سیرت اور کردار کے خلاف انگشت نمائی نہ کی جا سکیں اسے انتہائی دیاندار ہونا چاہیے اسے اچھا مسلمان ہونا چاہیے اسے کسی کے خلاف تحاثب نہیں ہونا چاہیے یعنی اسے انتہائی غر جانبدار ہونا چاہیے یہ تو رہی اس جج کی خصوصیت جو اسے مقدمات کی سماعت کرے گا جہاں تک ان شہادات کا تعلق ہے جو اسبات جرم کے لئے پیش کی جائیں تو ان کے بارے میں بھی ایسی کڑی شرائط آئیت کی گئی ہیں جن کی روح سے کسی ایسے شخص کا مجرم قرار پا جانا ناممکن ہوگا جس کے ارتکاب جرم کے بارے میں ذرا سا بھی شک و شبہ ہو مثلا گواہ کو اینی شاہد ہونا چاہیے وہ ایسا شخص ہونا چاہیے جس نے ہمیشہ سچ بولا ہو جس کا کیریکٹر ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہو نیز اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ملزم سے یہ جرم پہلی بار صادر ہوا ہے تو متعلقہ عدالت سزا کے تعیون میں اس کا خاص خیال رکھے گی اکثر احادیث نبوی میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب اس قسم کے جرائم کا مقدمہ سامنے آئے جو قطعید وغیرہ سزاؤں کے مستوجب ہوں تو کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا عذر مل جائے جس کی روشنی میں نرم سزا دی جا سکے خواہ اس میں تھوڑا سا شک بھی کیوں نہ ہو یعنی ذرا سے شک کا فائدہ ملزم کو ملنا چاہیے سوال اس کا مطبط یہ ہوا کہ ان سزاؤں کا بنیادی مقصد تخویف ہے جواب یہ ٹھیک ہے بنیادی مقصد تخویف ہی ہے ان سزاؤں کے سلسلے میں یہ وہ اہم پہلو ہے جس کے نظر انداز کرنے سے اہل مغرب کو غلطیمی لاحق ہو جاتی ہے وہ اسے بھول جاتے ہیں کہ قانون شہادت ججو کی تائیوناتی گواہوں کے متعلق شرائط یعنی وہ پورے کا پورا ذابطہ جس کی روح سے کسی ملزم کے مجرم یا بے گناہ ہونے کا فیستہ کیا جائے گا ایسا سخت ہے کہ ایک ہزار میں سے بمشکل ایک مقتمہ ایسا ہوگا جس میں یہ انتہائی سزائیں دی جائے سکیں گی اس سلسلے میں ہم اتنا گزارش کرنا ہی مناسب سمجھتے ہیں کہ حالیہ قوانین کو ان شرائط کے پورا ہو جانے کے بعد نافذ کیا جانا چاہیے تھا زنن ان قوانین میں مجرم کے انفرادی حالات یا جرم اول کی صورت میں سزا کی تخفیف کا بھی کوئی ذکر نہیں ان قوانین کو نافذ کرتے وقت صدر موطب نے فرمایا تھا کہ انہیں مختلف فرقوں نے متفقہ طور پر تسلیم کر لیا ہے اس سے ہمیں دلی خوشی ہوئی تھی کہ یہ چیز وعدت قانون اور اس کے بعد وعدت امت کے حق میں بڑا نیک شگون ہے یہ وہ چیزیں جو ہمیں ہزار برس میں بھی نصیر نہیں ہوئی تھی لیکن ہمیں یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ ان کے فرقہ غانہ نہ مخالفت شو ہو گئی اسلامی نظریات کونسل میں ہے اس کے بعد شیعہ حضرات کی مختلف جماعت کی طرف سے اس قسم کے بیانت شائعہ ہو رہے ہیں کہ ان قوانین کی روز سے فقہ جعفریہ اکثریت کی فقہ یعنی فقہ ہنفی کو مسلط کیا جا رہا ہے جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا ان کی طرف سے یہ اعتجاج نیا نہیں انہوں نے بہت پہلے ایسا کہ دیا تھا ہم مناصر سمجھتے ہیں کہ نہایت مختصر الفاظ میں اس کا پس منظر قارئن کے خدمت میں پیش کر دیا جائے تشکیل پاکستان کے بعد پہلا سوال یہ اٹھایا گیا کہ یہاں اسلامی قوانین نافذ ہونے چاہیے ہم نے کہا کہ اس کی الگ الگ ہوں گے لیکن پبلک لاؤز کتاب و سنت کے مطابق مرتب کیے جائیں گے ہم نے کہا کہ کتاب و سنت کی روح سے پبلک لاؤز کا کوئی ایسا زابطہ مرتب نہیں ہو سکے گا جسے تمام پرکے متفقہ طور پر اسلامی تصدیم کر لیں بات بالکل واضح تھی جسے کتاب سنت کہا جاتا ہے وہ در حقیقت ہر فکر کی اپنی اپنی فکر ہوتی ہے جسے بدلنے یا اس میں ترمیم اور تنسیخ کرنے کے لئے کوئی فرقہ تیار نہیں ہوتا اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لئے کوئی بھی تیار نہ ہوا کہ پبلک لاؤز کا فیل واقعہ کوئی ایسا زابطہ مرتب نہیں ہو سکتا جو ان سب کے نزدیک اسلامی کہلا سکے اس سے گریز کی راہ یہ تراشی گئی کہ تلو اسلام کے مطالق مشہور کر دیا گیا کہ منکر سنت تاکہ لوگ اس کی بات نہ سننے پائیں بیس برس تک یہ پروپیگنڈا بھی جاری رہا اور ملک میں کوئی ذابطہ قانون و قوانین بھی نہ بن سکتا بل آخر انیس سو ستر میں مدودی مرہوم کوئی اعتراف اور اعلان کرنا پڑا کہ کتاب سنت کی روح سے پھل واقعہ پبلک لوز کا کوئی ایسا ذابطہ مرتب نہیں ہو سکتا جو تمام فرقوں کے نزدیک متفق علیہ ہو اس پر سوال اٹھا کہ پھر پبلک لوز مدون کس طرح کیسے کیے جائیں اس کے جواب میں مہدودی صاحب نے فرمایا کہ چونکہ ملک میں اکثریت ہنفیوں کی ہے اس لیے یہ ہنفی فقہ رائز کر دی جائے اس کے خلاب اہل حدیث اور شیعہ حضرات کی طرف سے سخت اعتجاج ہوا شیعہ حضرات نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ہم پر اکثریت کی فقہ کو مسلط کیا گیا تو ہم اس ملک میں اپنے مستقبل کے بارے میں ایک نئے انداز سے سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے خواہ ایک ناغوار فرض کی حیثیت سے سہی ان خطشات کے پیش اسلامی مملکت کا خواب جو کسرت تعبیر سے پریشان ہو گیا اس مقالے کا پمپلٹ بھی شائعہ کیا گیا جسے کسیر تعداد میں ملک میں تقسیم کیا گیا مقصد اس سے یہ تھا کہ یہ ملک خدا نہ کردہ خانہ جنگی کا شکار نہ ہو جائیں واضح رہے کہ ملکوں کی تقدیر کے لئے سیاسی اختلافات اتنے زیادہ خطرناک نہیں ہوتے جتنے خطرناک مذہبی اختلافات ہوتے ہیں قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں اس حقیقت کا ایک بار پھر اعادہ کردینا ضروری ہے کہ ہمارا تعلق کسی فرقے سے نہیں اس لئے ہم نہ کسی فرقے کی فقہ کے خلاف ہیں نہ کسی کے حق میں ان فقہ میں جو کچھ قرآن کے مطابق ہے وہ کسی فرقے کی فقہ میں ہو ہم اسے صحیح سمجھتے ہیں جو اس کے خلاف ہو اسے غلط لیکن محدودی مرہوم کو اس فقہ حنفی کے مطالق کیا عقیدہ تھا جسے ملک میں نافذ کرنے کی انہوں نے تجویز پیش کی تھی اسے مختصر الفاظ میں واضح کر دینا ضرور یہ انہوں نے اس کے مطالق لکھا تھا اس میں اسلامی شریعت کو ایک منجمت شاستر بنا کر رکھ دیا گیا ہے اس میں صدیوں سے اجتہات کا دروازہ بند ہے جس کی وجہ سے اسلام ایک زندہ تحریک کی بجائے محض اہد گدشتہ کی ایک تاریخ تحریک بن کر رہ گیا ہے ترجمان القرآن دوسری جگہ لکھا ہے امام ابو حنیفہ کی فقہ میں آپ بکسرت ایسے مسائل دیکھیں گے جو مرسل اور معفل اور منقطع اعادیس پر مبنی ہیں یا جن میں ایک قویل حدیث کو چھوڑ کر ضعیف حسنات کو قبول کر لیا گیا ہے یہ جن میں اعادیس کچھ کہتی ہوں امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کچھ اور کہتے ہیں رسائل و مسائل حصہ عبر